موسیقی جو نہ صرف کانگریس کو جیت سے دور کرے گا بلکہ لوگوں کے دل میں سنی دیول کے پرتی سمرپن اور بھی بڑھا دے گا آپ کو بتا دے کہ جنتہ کے پیچ سنی دیول کے سمرتن میں پرچار کرتے ہوئے دھرمیندر نے کہا ہے کہ کانگریسی امیدوار سلیل زاخر نے ان کی بھاوناوں کو ٹھیز پہنچائی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرانے رشتوں کو آدھار بنا کر کے زاخر دوارہ ان کے خلاف کیے گئے دوش پرچار سے ثابت ہوتا ہے کہ انہیں اپنے سامنے قراری ہار دکھ رہی ہے دراصل دھرمیندر کے اس بیان کے کافی معینے ہیں کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی انہوں نے کہا تھا کہ بلرام زاخر میرے بھائی کی طرح تھے یادی انہیں یہ پتہ ہوتا کہ گرداسپور سیٹ پر تنیل زاخر کانگریس کے امیدوار ہیں تو وہ سنی دیول کو اس سیٹ پر چناؤ لرنے کی ازازت نہیں دیتے دھرمیندر نے آگے یہ بھی کہا تھا کہ چونکہ سنی فلم انڈسٹری سے جرے رہے ہیں اس لئے وہ زاخر جیسے انوہبی نیتا کے ساتھ بحث اور چناؤی مقابلہ نہیں کر سکتے اس وقت جنتا ان کے بیانوں کو سن کر کے چونک گئی تھے پر چناؤ کے ٹھیک پیلوں نے سنیل زاخر کو جنتا کے کٹ گھڑے میں کھڑا کر دیا اور چناؤی ہوا کو بھاجبہ کے طرف مور دیا ہے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پنجاب میں سنی دیول کی توٹی بول رہی ہے اور سنی دیول پچھلے کافی دنوں سے کیمپین بھی کر رہے ہیں حالی میں سنی دیول جب کیمپین کر رہے تھے تب ایک مہلہ نے ان کے گاری پر چٹ کر کے انہیں کس بھی کر لیا تھا اور اس دوران ان کا یہ جو ویڈیو تھا وہ کافی شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا تھا اب سنی کی اس انسیڈنٹ پر اپنا وییکشن دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سنی دیول نے نیو شانل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس دوران میں کیمپین میں کافی بیزی تھا اور اچانک وہ مہلہ میرے پاس آگئی اور انہوں نے مجھے کس کر لیا سنی دیول نے کہا کہ مجھے اس مومنٹ پر کچھ سمجھ نہیں آیا ہے کیا ہوا اور یہ سب بہت اچانک ہو گیا تھا آپ کو بتا دے کہ پنجاب میں انیس مائی کو متدان ہونا ہے اور پھر تیس مائی کو چناؤ کے پڑی ناموں کو گھوشت کیا جانا ہے وہیں پنجاب کی گرداسپور سیٹ پر سنی دیول کا مقابلہ کانگرس کے امیدوار اور موجودہ سانسد سنیل زاخر سے ہے پہلے یہ لوگ سبہ سیٹ بیجی پی کے قبضے میں تھا اور اس سیٹ سے پارٹی کے دگج نیتا اور بولیوڈ سٹار بینوت خنہ چناؤ جیتتے رہے ہیں ان کے نیدن کے بعد بیجی پی نے یہ سیٹ گوا دی تھی اور اب بھاجپا کے سنی دیول کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ واپس گرداسپور میں ایک کمل کھلے ویسے دھرمیندر نے سنیل زاخر کو زنتا کے سامنے بینکاب کر کے سنی دیول کے جیت کی راہ آسان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ دھرمیندر کے اس قدم کے بعد سے سنی دیول کو کتنا لاب ہوتا ہے کتنا فائدہ ہوتا کیونکہ اب صرف اور صرف لاسٹ جگن کے چناؤں باقی ہے جو کہ انیس مائی کو ہونے ہیں اور اگر آپ پنجاب سے بیلونگ کرتے ہیں تو آپ ضرور جائیں اور ووٹ دیں اپنے مت کا ضرور پریوگ کریں بھلے ہی کسی بھی پارٹی کو آپ سے مردھان دیں لیکن اپنا ووٹ ضرور دیں ہم پھر سے حاضر ہوں گے بریک کے بعد کشاندی نیوز کو لے کر کے تب تک کے لئے دھنیواد دیکھ جائے ہمارا ٹوڈیز نیوز چینل اور اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے کامنٹ شیئر کرنا بلکل بھی نہ بولیں تانکیو سو مچ